دنیا علیہ الرحمت و رحمان جے اور فیض انہیں بابرکت مزار نورانی جے قرب میں اللہ جے خضل سے قرآن عظیم جے درس جو اکڑو سلسلوں شروع تیری ہوئے اللہ جے مقدس انہیں پاکیزہ کلام جو درس جو ہوئے یہ کتری ودی نعمت ہے جے جو حسین کوئی اپنے اندازوں نہ کرے ساید قرآن کرے نے کہ قرآن عظیم کنا تھی بہتر انہیں قرآن عظیم کنا تھی افضل کائنات میں بھی کوئی پن کتاب نہ اللہ جی مقدس کتاب جو درس الحمدللہ حسین اہل سنت بزرگیں اکابرے سے نسبت رکھے بارا آئے ان مبارک درس جی افتداء انہیں شروعات پر حضور سیدنا فلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ جے اور سے بابرکت جے موکمتیں تھی رہی ہیں کپن اکڑی ولی سعادت ہے قرآن عظیم جو کوئے ان جا قضائم بے شما رہی ہیں کمالات بے شما رہی ہیں ان اللہ جی کتاب جی تعلیم جی شان کروئے ان اللہ جی مقدس کتاب جی تعلیم جی عظمت کروئے اگر ان متیج بیان دینے میں اچھے تو وقت ختم تھی سکھے اور قرآن جو درس ہے قرآن پڑھوں قرآن سوڑھوں حتیٰ کہ حدیث پاک میں آئے ہوئے کہ قرآن کے محبت جی نظر سے میروں پنے با تو جلے محبت جی نظر سے کہ ہی اللہ جی کتاب ہے ان مت ایمان رکھی انہ محبت سے نگاہ کے ان جیئی نگاہ پر ان بندے جی نامہ اعمال میں بطور عبادت جی لکھے میں جی تجلے قرآن کی نیروں عبادت ہے تاہیہ اندازو کرے سبا تاکہ قرآن کے سوڑھوں ہی کتنی وڈی سعادت ہوں وہ ان قرآن کے سمجھنوں انہ ان اللہ جی مقدس کتاب کے سمجھی کرے انہ تیمت عمل کروں ہی مڑے نعمتیں متی نعمتوں تاہیہ اللہ جی فضل سے ان جگاہ ماتیں حضور سیدنا مرین الدین چستی اجمیری علیہ الرحمہ جی اور سے بابرکت جی موقع ماتیں قرآن عظیم جی درس جو اکڑو باقاعدہ سلسلوں سلو سے یہ انہیں اللہ جی رحمت ماتیں اجبید ہے کہ انشاءاللہ کی سلسلوں ہر مہینیں جو کوئی سے رکھیں گے سلام تاکہ قرآن سے پاکی کھوڑی کو واقفیت ملے اللہ جی کتاب جی سمجھ کے انہیں رب جی کتاب کی پڑی کرے یا سنی کرے اسی اللہ جی خاص رحمت جا حق دا اپنی حدیث پاک سنو بخاری شریف میں پڑھیں انہیں صحیح مسلم جی پی جانا پڑھیں تھوڑے تھوڑے انفاظیں جو صحیح ہیں ان میں فرق تھے اڑاوہ ان جی مشکات میں پڑھیں تیسے و اکثروں بیس کر آدیث نبویہ جی کتابے میں یہ حدیث پاک ملی تھی کہ حدود نبی اکرم سید دعالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم جا ہے کنا صحابی حضرت عسید رضی اللہ تعالی حضرت عبو سعید ان حدیث کے روایوں فرمایا حضرت عسید حضرت عسید ملی اللہ تعالی عمو چیندہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم مرتبہ رات جے وقت میں مو جے گر جے عمر جے مجارہ قرآن مجید کی تلافت ہوئی تو صحابی رات جے وقت میں تلافت فرمایا ہوتے ہیں جنہیں آپ تلافت کریں تحضیث میں اکڑی حضیث میں روایت ہی ہے کہ صورت البقرہ پڑھے ہوتے ہیں نئی حضیث میں جائے روایت متلک ہے کہ قرآن ان غرق قرآن کی تلافت کی جنہیں وہ صحابی تلافت کریں تحضیث پاک میں کے لیے جے عمر میں گھوڑوں بدے لوگ اچانک جو پاسے پڑھ گئی قرآن پڑھے جو بند کریں تو اوپن پنجی جگہ سے بھرم رو گئی رہے وری صحابی اللہ جی کتاب کی تلافت سنو کریں تو وری ہونکہ لگی وری تلافت کے بند کریں تو گھوڑوں پنجی جگہ سے بھرم رو گئی رہے اروترے ہم پھر رکھتے ہو تو ان اللہ جی صحابی کے خیال آئے ہو کہ قریب عیدے میں جارا ان صحابی جو بچوں جو مسلم شریف میں جارا نام جہیا بچوں قریب عیدے میں جارا کی گھوڑے میں ہو تو ان حضرت حسائد جل میں خیال آئے ہو کہ گھوڑوں بند کے تو انہیں شاید ان بچی کی عیزہ بند کریں تلابت بند کریں ہم بچے کے ہٹھائیں تو کوئی چاہتا کہ جدے ہم بچے کے ہٹھائیں انہیں بثے ہی نیرے ہو تو ہم آسمان بند کریں کہ مجھے گھر بثے ایک لوہ شایبان بدے ہوئے مجھے گھر بثے مجھے امر بثے ایک لوہ منٹب بدے ہوئے انہیں آنڈ لٹھو کہ ان شایبان چے مجارا روشنی پر سیدھی مجارا روشنی پر دیلی ہے تیراب اوپر لگے لائے کوئی مسلم شریف چاہ افاظ ہیں تو صحاب جیسا پہ ہم دیری دوریوں سے صحاب بات کو چون دوائے مقناصی غلب تیزو 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 پر دے گا ہے یہ جنہے اللہ رسول صحاب کہ افاظ لٹھو سیدھو جو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم دی بار دا احدث میں اچی انہی راق جو سجو واق جو سجو اللہ صل اللہ علیہ وسلم راق جو موس انگی اسی ہو تیناوت تی قرآن مجید تی انہی جیڑو تیناوت کریا جو گھوڑو بند کلا لگ بند تیا تو گھوڑو بھلا 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 بھی ہے بالآخر مجھے بچے جو خوف تھے ان بنا مجھے مجھے بچے کے حق میں بھنی میں آسمان مجھے نگا پی ہو مجھے پورے عمر مجھے سائی بان بزیل ہو ہے پندق جیر ان کے نظر آئے ہو جی میں روشنی پر لگے نہیں ہے یہ کو حضور چیتا کہ آئے حسید تو کہ پڑے دیال رکھو سوکے پڑے جاری رکھو اللہ مجھے بچے جو خوف تب اللہ جو رسول نے دیال حسید سوڑ جو کو توجہ عمر مجھے سائیبان بیٹھے اور جو کو توجہ عمر مجھے روشنی بیٹھے کی حقیقت میں اللہ جا فرشتہ ہوا جو کو توجہ تلاوت کے سنے لکھ رہے سبحان اللہ نئے جاگر کو تلاوت کے جاری رکھے ہوئے سبو سودی توجہ فری پارے وارا پہ زیار رکھے سبحان اللہ یہ قرآن تلاوت بخاری مسلم جو متفق علیہ حدیث جتے قرآن پڑھا دیتے ان حدیث میں جاتی سمجھاؤ اللہ رحمت جا فرشتہ دیتا حدیث پاک میں حضور ہی سحابی رحمت جا شکون اتار فرشتہ ہی سیکھ ہوئے قرآن پڑے سے قرآن سنے سے اللہ رحمت ہوت رہ ان جنا پتے فرشتہ ہوتے دا فرشتہ نعمت سائو کری دا ان قرآن جی سام خود قرآن بیان کے جدے کو قرآن پڑھا جی جدے قرآن پڑھا جی تو خود قرآن قرآن جو عدب وطار ہے کہ ان تار اے بالکل رکڑ جان نہیں قرآن کے سور وَإِذَا قُرِ الْقُرْآن اللہ جی قرآن وَجِد وَجِد الْعَرَاق میں کہ جدے قرآن پڑھا جی نا تلے آئی قرآن کے حکر و دیان سے سنو انہیں سنی کری خاموش ہو وہ رب تے کہ اگر آئی خاموش لیا انہیں دیان سے قرآن سو نا تا اللہ وَعَدُو قَرِتُ لَعَلَّ رَكُمْ تُرْحَمُون اللہ عَمَتِ رَحْمَتُ اُتَارِهِ ان مبارک کتاب کو درس الحمدللہ حجور ترسو تھی ان موقع مات تھی قرآن مجید جی اوغندریس میں پارے دی مشہور سورت جی جبو نام تفسیح جی میں جا رہا جبو نام سور مسور نام ان حکر نام ان سورت جو سورت الانسان تھی وہ نام تفسیح جی میں جارا ان مبارک سورت جی اتدائی کیا آیت تلاو تی اتر وقت ما ہے کہ ایک 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 آیت مطے گفرسل گفتبو کرے مئے پڑھ اشاء وقت انساء اللہ تلاو تردہ آیت مطے کی عرض کرے جی یہ جو کوئی سورت ہے ان سورت مطے اگر نہ نگاہ کریں ان سورت پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی جل و عالی انسان کی پیدا اس کو ذکر لیں حضرت امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کہ او عاشق رسول اور قرآن عظیم کے مفسر حدیث کے فن میں محدث تاریخ کے فن میں محرر او عظیم ذات حضرت امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جی کہ علماء دیوبند فورپن جی کتابے میں لکھے ہو کہ او عظیم او عاشق رسول ہے کہ جن کے بیداری میں جاگ دے اللہ کے رسول جی بہت بیرازیارت رسیز دے انہیں جی مشہور زمانہ تفسیر ہے قرآن کی سجے قرآن کی تفسیر ان تفسیر جو نام تفسیر دور منصور ہے دور منصور جی میں جارا امام جلالدین سیوتی علیہ رحمہ روایت کیوں کہ ایک لئے مرتبہ خود اللہ جو قابل صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کرام جی مجمع جی مجارہ ان صورت کی تلاوت کی سبحان اللہ قرآن جی شان ہے کہ اجپر کوئی خاصو قارق قرآن پڑے نہ تو سنے بارے دل پھینچا دیں گا شرط دیئے کہ پڑے باروں بہتر پڑے باروں درد سے پڑے دل سے پڑے بہتر آواز ہوئے خوش ارحانی جیسے پڑے تا اجپر قرآن پر جو اثر رکھے قرآن انسانے متے اثر کرے تو تاہیں اندازو کرے ہو کہ خود صاحبِ قرآن جیمتِ قرآن ناظر دیو او صاحبِ قرآن پنجی زبانِ مرانی سے جبے تلاوت فرمائے انہوں تو ان تلاوت جیشان کتنی بولنے اللہ عزیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سور جہر کی تلاوت فرمائے تلاوت فرمائے تقریبی میں ایکڑا صحابی ہو ان سجی صورت کے زبانِ مصطفیٰ میں جاتی سمات کیوں جنہیں او صحابی امام جلال الدین فیوطی دل منصور میں لکھے ہو کہ جنہیں ای صورت او صحابی زبانِ رسول اللہ میں جاتی سو تو او اکری آہ کیوں دل میں جاتی سزا لکھ رہی آہ بس اتروں ان صحابی جے زبان میں جاتی لکھر روح ہو انہیں حضور جی مجلس مقدس آجے میں جارا ان صحابی جی روح پر واضح ہو جنہیں وفاق تھی ہوئی ہے تو خدا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابی کے چیتا کا اجامات یا صحابہ جنہیں جی حیور انتقال تھی ہوئی ہے جنہیں جی حیور وفاق تھی ہوئی ہے جنہیں جی حیور روح قبض تھی ہوئی ہے یہ او خوش نصیب ہے کہ جو کو جنت جے شوق میں پنجی جان دے لے جنت جے شوق میں پنجی جان دے لے تو ہی قرآن جو شان دے اے جنت جو خوبصورت تذکر ہو جنت جو اے بھرکرین تذکر ہو ان صورت مبارک کی مجرہ کرے گا تو ان صورت پاک جیوں اتدائی کی گیارو آیتو تلاوت نہیں ہوئی پہلا ایتی تلاوت کلدہ آیات کریمہ کی مانا کے سن شان نزور بناوٹ عرض کریا کہ شان نزور جی تعلق سے الاتقان جو علماء اکرام آتے رہے ہیں انہی جی علموں میں اوند ہو کہ امام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ تفسیر متے علیہ وصول تفسیر متے الاتقان کی کیڑی بہتر رکھیں گے الاتقان میں امام جلال الدین سویوتی علیہ الرحمہ ان صورت پاک کے تعلق سے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے ان میں اصطلاف ہے ان میں تھوڑو کے اصطلاف ہے بعض افسرین کہتا کہ ان جو اموک آئیت و مکہ مکرمہ میں نازل تھے ہیں بعض کہتا کہ اموک آئیت و ان جو مدینہ منورہ میں نازل تھے ہیں ان اعتبار سے یہ صورت مکی پڑھے اور نہ مدنی پڑھے حضرت امام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ ان شوا پر کریں بہترین بیش جو کوئی سے انجھے میں جارا فرمائے ہوئے ہیں کہ پہلا ہے ان شروع کریم آجوں جو کوئی آیتوں تلابت کہی ہوئیں انہی آیات جو تھوڑی کمانا میں تفسیر آنے کے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد کرمائے کہ حل اتا علل انسان حیل من الدہر لم یقن سیم مرکورا اللہ تعالیٰ ارشاد کرمائے کہ بلا انسان متے اکڑوں ایڑوں وقت نہیں گدھرے ہو کہ ان جو کی پر تذکر ہو آنے محمد آنے کے لئے بلکہ دنیا کے ہر انسان متے سوا ذاتِ مصطفیٰ جی حضور جی ذات کے چھڑے کرے انہیں اگر انسان متے کہاں نگاہ کریں تو انسان جو تذکروں پڑے بٹاتی تھی ہو جڑے اوپ بن جی ماں جی شکم میں آئے تو ماں کے خبر پہی بے کے خبر پہ جڑے ہی انسان پیدا جو تھے ان جو کتب میں ان جو تذکروں بنے ہو ان جو فریے پاری جنگ جارا کی ان جو تذکروں بنے ہو انہیں جڑے ہی انسان پروان چڑے کی تعلیم آسد کے تقیف پہ جو تذکروں نے نام کمانے ہو پر مطلب یہ کہ پیدایش پناتی پہلا انسان جو فریف پر تذکروں مہدود لگ تو اللہ تعالیٰ ہی ہوا دونے تو انسان ہوتے بڑا رہنوں وقت نائے گذرے ہو کہ یہ انسان قابلے ذکر ہو جنہ حَلْ عَتَعَلَ الْإِنسَانِ جو تذکروں چالوں تھی انہیں بہت تھی تو کٹھیا رہے تو ہی تھوڑا لیلے جو تو انجھے گھر میں کھو تو کھو خبر ہوئے کہ جو جہا رکھتے ہیں چاریس موہ ہے جو دس موہ وہ بڑا بڑی ہو جائے پر انہیں جو قرآن میں اللہ جی کتاب میں ہموں کا آیات انہیں آئے کہ خدا وند تعالی جل جلال ہو جن انسان جو دنیا میں کیپ اور تذکروں نہ ہو اللہ اکنی شرط رکھیں اگر بندو اللہ جی ان شرط مطے پن جی گردن کے جھکائے تو ان بندے مطے بلے موت اچھے اور قیامت جی صبح صدی اللہ جی زمین مطے جو نام سلام ان جو تذکر و سلامت ان جی زندگی سلامت رہو دیں ایکی شرط ہے ان شاء اللہ یا بیان کریا رب تے کہ انسان قابل ذکر لہو ان مطے قرآن وقت دو دلی ہوئے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ اِنَّا خَلَقْنَا لِنْسَانَ اِنَّا خَلَقْنَا لِنْسَانَ عزی انسان کے پیدا کیوں مرد و عورت جی بلائے لے پورنی سے نبتلی فجعالنا نئے اللہ تے کہ ہم ان کے نئے نبتلی گئے رب تے کہ ہم ان کے آجمائی آتے ان کے پیدا کرے ان کے عید ناچھ دینے آئے بلکہ ہر انسان لا کرے دنیا ایکی آجمائش کا ہے ہر ہم نے لا آجمائش کا ہے بندوں ان آجمائش کے مجارہ پندی زندگی گزارے اور اللہ بندے مطے قریب کے تو ہے اللہ ان بندے مطے بہربان کتر ہوئے اللہ ان بندے مطے کتری رحمت کے کہ ان کے پیدا کارے میں انہی جنہ سکے لے بلکہ اللہ تعالی و تعالی ان مطے کرم کہے ان کے خیر جو رستوں پر وطا رہے رب ان کے شر جو رستوں پر وطا رہے انہی رب العالمین جل جلال ہو ان بندے کے خیر انہی سر کے سمجھنا کرے میں اکھییں جی انہی کنیں جی نحمت عطا کرے اللہ ان کے اکھیوں دینے کے اکھییں سے دہرے کہ خیر جی راہ کریے کنے سے سنے کہ خیر انہی سر جی راہ کریے تیلا کرنے اللہ ان کے اکھیوں بندے تاکہ ہی آزمائش کے مجالہ رہے آزمائش کے مجالہ ہی فعل نہیں تیلا خدا ان کے اکھل و شعود نے اکھیوں دینے کند میں عطا کے عقل جی آلہ نحمت میں باوجود انجے ممکن ہے کہ انسان بھولی باوجود انجے ممکن ہے کہ انسان جو کوئے یہ خطا کرے کہ ان انسان مدے اللہ انہا اور کرم کے رسول کے حال خیر و شن کے سمجھے لان اکھل ابن اکھیوں پند میں کند کند میں ساکرا و اما کفورا رمضے کے لیاء رسطو و تاردنو رسطو و تاردنو چاہے کہ منجھو شکر کرے جائے نہ شکری کرے اما شاکرا و اما کفورا چاہے کہ منجھو شکر گزار بنے چاہے کہ نہ شکری کرے منجھو حق ہو جقو بحیثیت رب جے او انمت بڑے رسطہ کرنا کرے خیر جی راہ پاں وطا رہی نشد جی راہ پاں وطا رہی وہ چوتھی آیت میں ارشاد ہے اللہ تے کہ اگر کوئی نا شکری کی کفر گئے تو انہیں نا شکری بنے نہ کرے انہیں ہتھ کریوں انہیں سنگروں پر تیار کریں انہیں تیار رکھیں انہیں بھرک دیں آگ جو کوئی اپڑنی لاکر انہیں تیار رکھیں اغلا لوگ و سقیرا تیار رکھیں یہ نا شکری کیوں کیا وہ انہیں کہ ہر نعمت لینی رسول جے ذریعے نہیں کہ راہ وطا رہی عقل جے ذریعے نہیں کہ آپ محارفت لینی اکھیو انہیں کن آتا کیوں وہ وجود ان جے جنہیں کفر کیوں نا شکری کیوں ان جو نتیجہ یہ جنہیں کہ تو پیاری بے خیرہ انہیں چیزہ انہیں سنگرے میں جھکرے بے آجی دو انہیں انہیں بند ہیں کہ انہیں جہلنک دیاب دیاوالے کرے نہیں تو اللہ تبارک و تعالی پانچمی آئیت میں اشاد بھرنا ہے کہ ان الابرار من قاسن کانہ مزا جوا پر دو اللہ چاہے کہ جو کو نیک بند آئیں ابرار نیک چاہے دیر میں جاتی بنے لئے لگ اور اب چاہے کہ جو کو نیک بند آئیں ان الابرار انہیں جنت میں بند آئیں نیک بند آئیں تو خدا بند تعالی جلد والا انہیں مت کرم کیاڑ کردو کہ من کاسن کانہ مزا جوا پر فورا اللہ تبارک و تعالی انہیں بند ہیں کہ انہیں نیک بند ہیں جو کو جنت جو جان پیاری ہیں جنت جو جو کو ربینے کے جان پیارے ہیں رب چاہے کہ ان جان سے مجھا رہا ان مشروع سے مجھا رہا وہ جو کو پیتے جی چیز ہے ان پیتے جی چیز سے مجھا رہا رب چاہے کہ کافور میں لے لوں کافور میں لے لوں شربت کافور جی آمیزی شوارو جو کو جنتی پیرو اللہ تے کہ جنت میں بند ہی کیا لے لیں کہیں کہ جو کو نیک بند آئیں اللہ تعالی کافور جی باوے میں سمجھے کافور کو جنت میں چشمی گا کافور چوتہ سے جنتی ہے پاندی اگل پناہ سہول پناہ تھی دور دیتی ہے تو خدا بندی تمہارک و تعالی جنت جلا لہو انجھے مجھا رہا اشارت فرمائیں کہ کافور کو روائے طرف اشارت فرمائیں اللہ تعالی کافور جو کو جنت میں چشم ہوئے نا ایمینی لاکرینی نہ ہے اللہ کو جنت میں کندل جا رکھیں دنیا ہی دیکھیں کہ بھئی مڑے سرکا عام انسان سرکا رسول سرکا صحابہ سرکا حسن حسین سرکا غوصل آدم کے سرکا دنیا ایمینی کے ایک نظر سے دہری تھی اللہ تعالی ان نظریہ جو قرآن میں رکھ کرے رب العالمین جن جلالہو جنت جے مجالہ پر فرق مراتب رکھیں جنت میں پر اللہ درجہ بندی رکھیں رب جے کہ ہکڑتا ایڑا نیک اوندہ جنت میں جنی جنتی بننے کے کافور میں جاتی پھوڑوں کو جگہ سے جان پیاری پیچھے دیں اور آئینہی یسربو بہا عباد اللہ ایڑ کو کافور جو چشمو ہیں یہ اللہ تعالی انہیں میکہ نہ کرے لینا ہے بلکہ انا پر مجھا خاص بن جاری ہے سبحان اللہ آئینہی یسربو بہا عباد اللہ رب جے کہ ایڑ مجھا خاص بن جاری ہے انہیں لاکرینے کافور جو چشمو ہیں تو رب اشارت فرمائے کہ جو فجرونہا تفجیرہ وہ عباد اللہ جتو ہے ہی نا جہاں جو پانچ برس ملائی تھا سرکار فریق نواز جو یہ ابرار نہیں عباد اللہ بسانے سبحان اللہ وہ اللہ جے خاص بندے میں جاتے ہیں تو اللہ چاہے کہ جو کو عباد اللہ آئی جو کو انجا خاص بندہ آئی ہیں رب جائے نہیں یسربو بہا عباد اللہ جو فجرونہا تفجیرہ وہ کافور جو چشمو رب جائے کہ انہیں جے ہوا لے کے ہوئے وہ جنت میں جدا کر گئے گا رب جائے تو کہ وہ چشمو پر انہیں پوٹیا کر گئے اللہ اللہ یہ قرآن جی آئے دیکھنا ہوں وہ جنت میں جے کہ جنت میں فقط کافور جی چشمیں مل جاتی تھوڑک ملا ان دنی لیتا ہے انہیں رب جائے تو کہکڑا اوئی جے پوٹیا اے کافور جی چشم گئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہیں عباد اللہ کے جنت جے مجارہ پر ہی سام دینے انہیں جے مخصوص بندے کے جنت میں پر ہی مقام دینے تو رب ارشادت بھرمائے کہ یوفونا بالنظر ویخافونا یومن کان سر رو مستقیرا یہ جو کو بندہ آئی ہیں یہ جو کو بندہ آئی ہیں یہ بندہ پھر جی جو کو منت ممیدن انہیں منت ہے کہ پوچھو کرے گا جے پوٹیا اے کافور جو چشم گئے گا یہ بندے کی غب نشانی کے تو دنیا ہوں آ رہے کے انہیں جی علامت وقتا رہے تو کہ یہ او بندہ آئی یوفونا بالنظر کہ یہ جدے کو منت مگے گا پاکچی مانا بھائیوں تنجی مانا تنجی کی جدے سکھا گئے جائز منت مگنی شریعت جی طرف سے انسان ہوتے واجب نہ جی نماز پھر جے جی رمضان جو پھر جے جی زکاة پھر جے جی حجے بیت اللہ پھر جے انہیں فرق نہ واجب چیز ہوئی نا انہیں جی لیتے منت مگنی کوئی کام ماتے بھرد واجب نہ یہ بندوں جو کوئے پیٹ ماتے واجب نائے چھتا واجب کرے اللہ تبارک و تعالی جی رضا دا کرے گے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی یہ انسان پھر جو کوئی چیز واجب نہ سارا چی طرف سے باوجود انہیں پھر جائز منت مگنی کن جائز ہے اور منت جائز ہونے کبھے اگر جائز منت ہے تیلا کرے انہیں ضروری ہے کہ پوری کرے پر جائز نہ انہیں ناجائز ہے تو ناجائز منت کے منگیج منہ تیری منت مگے جنہیں انہیں نا ان کے پوری کرنے ضروری ہے ان میں اگر ہی تفصیل ہے کہ جائز منت میں کیوں جائز منت میں بند ہو ان کے کوئی تکلیف آؤ اور مصیبت آؤ انہیں اللہ اور کے منت مگے کہ مولا مونجی ہی دکھ کرنے تکلیف کے دور کر تاہون توجی رضا کرے انہیں سو رکھا تو نفر پڑھوں نہیں جائے کہ اللہ مونجی گھر میں خلا بیمار ہے ان کے شفادے تاہون توجی رضا کرے انہیں دام پچائے کر انہیں غربائیں انہیں مشکینے میں پیش کر دو نہیں جائے کہ ملتہ پاؤں تکنے ملتہ ملتہ دموں انتے کاری جائز ہے کہ کھینواری کھر بکاری کی ہے دار دور چاکہ کوٹ پر نتیل سکھا ہے کہ جا سندھی کم نہ دینن چاہتی ہے کھیرواری تاہلے گا گھرے مارو چندہ آسی جوڑ ہو تو پہر نتیل سکھا ہے یہا سندھی کم نہ دیندہ ہوں دی یہ مرے نا جائے شریعت چکو ہے جو سب ننا گھرے نا جائے سے بندہ تو پاہ میں حلے دی ہم نے ان کے پاہ پردواتیوں سے ادار جو رہے دی تو جو کو جائے سے جنت ہے وہ اگر بھنگی گنے تو شریعتی طلب سے ان کے ہی رجائے میں نے آوئی کہ پوری کرے حالانکہ انمتیں واجب نہ ہو تو رب چاہتے یوں فونہ بھی نہ درے کہ انجی منتیں کی پوری کری تھا پوری نہ کرے انجی منتوں پوری بلا کرنی تھا تو اللہ خلاصو کہے کہ یومن کانا شرح مستطیرہ ان قیامت جے دی برا دل جی کرے نئے دن جی منتیں کی پوری کری تھا جن دن جی دیشت پھیلے لیے جن دن جی جو سر پھیلے لیے لگ جائے ہوئے سر رہو مستطیرہ جن دن جی دیشت پھیلے لیے ان قیامت جی دن جی جو کو دیشت نہیں سوئے ہونا ان دیشت برا دل جی کرے نئی بندہ جو کو منت مہین ان منتیں کی پوری کری تھا جی متاتی اللہ دو کرے ہو کہ قیامت جی خوف میں انہی مہین واجب نہ ہو باوجود جنے او چیز قلمت واجب کیوں اعنی قیامت جی خوف جی میں جارا ہے ان کے عذاب کیوں تو بھلا انہی بندے مہین جو کو رب بھرد کے انہیں انہی بندے مہین جو کو اللہ واجب کے انہیں انہی بندے مہین جو کو رب جی طرف سے نکی کرے لوگو جو یہ بندہ ان کے کن شام سے ادا کرتا ہوں یہ کوئی انہی نفت ہوگا ہے کہ واجب شریعت جی طرف سے انہی مہین جو ہے تو پھنٹ واجب کرے چھتے ہیں انہی مانت مانگی کرو تو ان کیامت سے دینجے شرورا دل جی نے ان کے پوری کری تھا تو جو کو پھنٹ پھنٹ مہتے واجب کیوں ہوں تو انہی مہین شام سے ادا کری تھا تو انہی بندے مہین جو کو رب واجب کے انہیں تو انہیں کتنے اخلاق سے ادا کریں تو انہی کتنے سچائی سے ادا کریں اللہ تو انہی کن شام سے ادا کریں اللہ قیامت جو دینجو شرد جتے ہیں پاکی جی جی قیامت جی خبر اتنی جے کہ قیامت مفید ہی اور اللہ کرنا ہے کہ پانٹ جو تعلق قرآن سے مریتے ہیں پانٹ جو تعلق قدر جی حدیثیں سے مریتے ہیں پانٹ جو منہ ہوتا ہے کہ بھئی مرم ہوئے ہیں جی جو ہی کہ قیامت جی جی انہی ہم ماتھی دا خبر میں ہیں تو قیامت جی دے سکتے ہیں قیامت جو شرد قرآن مجید کے اگر کا پڑھو تائیں نیروں کے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی جنہ جلالہ بلہ قیامت جی دیشت کن دیتے پیلا ہے ہم ہوتے زمد میں قرآن مجید بھی وہ آئیت اور اگلی آئیتیں یہ مانا کریا سورہ مزمیل کے پڑھو سورہ مزمیل میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قیامت جی دیشت بتائیں رب العالمین قیامت جی دیشت ہی بتائیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ 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 تعالی� جو ایتے والا روز ہے تو یہ قیام چلی جی دیشت ہے تو رب دیکھ ان دیشت برا دل جی نہیں بندہ جو کو پر ماتے واجب تا نو پر جنہیں واجب دیوں تو تیہ کہ ان بی برا دل جی نے ادا کیا تو جنہیں انہیں بندے ماتے واجب نو ہو نی انشان سے ادا کیوں رب واجب کے انہیں تو نماز کے انہیں پر رمضان دہ حوضہ کے انہیں رکھے انہیں حج بیت اللہ کن شان سے کہوں نے اس نے احلاب کہوں نے اللہ جی زمین متے اللہ جی حق کن بھی کہا جا کہوں نے اللہ جی زمین متے بندے جی حق کن شان سے ادا کیوں نے انہیں جی بھی حجی شانج رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اینی بندے جی دنیا کے نشامی دیتے یہ جو کوئی بنا رہی ہے دیکھو کہ جنت میں کافور جا چشمہ آئی دا یا دیکھو کہ ان کافور وارے چشمے میں جاتی اللہ جام پیاری دن رب سے انہیں بھی نشانی کرو نشانی کرو ترک اشار بھرنا ہے کہ ویطعمون الطعام علی حبی نسکین و یتیم و حسیرہ یہ وہ بندہ آئے کہ جو کوئی اللہ جی محبت میں نسکین کی یتیم کی انہیں قید دے کے کھا رہے ہیں سبحانہ اللہ کہ انہیں بندے جو کوئی جنتی بندہ آئے انہیں جنتی بندے جی اللہ قرآن مجید میں نشانی انہیں علامت مدارے کہ وہ اللہ جی محبت میں و یطعمون الطعام علی حبی کہ رب جے کہ وہ جی محبت میں ہی گھیں گے وادارے لاکرینے نہ انہیں جی کوئی کوئی نام نہ یا واوالا نہ فقط اللہ جی محبت میں کہ رب راضی تھی انہیں جی رضا انہیں انہیں جی خوشنبی کی میرے لاکرینے کی بندہ آئی جو کوئی وسکین ہے کے یدین ہے کے انہیں قیدیے کی خادو کرائی ہے کوئی انہیں اللہ علیہ ونہیں جی شان بطارے کہ انہیں وہاں نتائمکم لوجہ اللہ لا قرید منکم جزاؤں علا شکرہ رب جے کہ یہوں بندہ آئیں کہ جو کوئی خانص اللہ اللہ کرنے کی ہے اللہ نہ کرنے کی خدایی دا نزا نرید منکم جزاؤں علا شکرہ انہیں ہوں بندہ آئیں کہ جو کوئی من میں نتا رکھے کہ جہن کے گھارا ہی ہوتا کمز کمی اسان جو شکرہ دادرہ کری کمز کم اسان جو آباکتا ویبت کری کی پرنا فقط اللہ جی خاتے اللہ جی رضا نا کرے رب جے کم بنا کرے اللہ تعالیٰ جے کہ یہ مسکینے کے یتیمے کی انہیں قیدیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کوئی موضی خاطر کھارا ہے یہ فقط اترے لکھرنے کیونے دن برا سر جائے جہنے کی دیشت پھیلے لیے لگ جہنے کی دیشت پھیلے لیے ان تین برا درجی کرے جو کوئی گھنے کے شخص دیئے کہ لب جائے آئے اب وہ سن کم دریرا گھنے کے شخص دیئے گھنے کے باری دیئے لب جے کہ ان تین برا درجی کرے نہیں تو تو عطاق میں آیا موغفر کریں اس کی رہنے کے یقید رہنے کے کہ دیئے کہ کھارا یہ تعلیٰ درجی کرے یہ ان دی برا درجی کرے تو خدا بند تبارک و تعالیٰ جل جلالہ انہی بندے سے واد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب نیچیں تو خدا بند تعالیٰ جلالہ پیرے بندے مت آتی ان قیامت کے تین جو سر جو کوئی اندے کے ہاتھ آئے سے فوقاہم اللہ سر جلالک و تعالیٰ ان دین جو سر جو کوئے ان دین جی دیشت ہے تی اللہ علیمت ہٹا چھتے وَلَقَّاهُمْ نَدْرَتًا وَسُرُورًا انہی اللہ انہی کے شادمانیے میں خوشیت آگرے جاتے اللہ انہی کے بلے خوشیت آگر رب انہی کے خوشحالی آگر یہ جنہی آیتوں علاوہ کے یہی سورة الدہال جیو جیارو ان دین جو آگر پانا رکھیں انہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آخری آیت جو کوئی جیارنی علاوہ کے سورة دہال جی میں رب تے کے انہی بتاتے تو سر ہاتھائے ساتھ انہی کے خوشیت انہی کے راہت انہی کے اطمئران دنوں تو بھلا قیامت تو بھی اللہ انہی کے سان کے لئے قیامت تو بھی اہلے بندے کے اللہ سان کے لئے بھی ان دوری تو قرآن سکھنے انہوالے سے قرآن مجید جی اٹھے آویس میں پارے سورة الحدیث جی آیت نمبر بارو سورة الحدیث اٹھے آویس میں پارے ان جی آیت نمبر باروں میں اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ انہی بندے کے قیامت میں میں شان پروڑی لئے قیامت تو شرع نہیں بتاتی کہہ رو ہر بھائی ساتھے رب قرآن میں ذکر کے یوم تر المومنین والمومنات قیامت تو دی اہلی مومنیں اور اہلی مومنات عورتے کی دیسلا اہلی مومن مردے کی اہلی مومنہ عورتے کی آئیم رسلہ کی دیسلا کہ یسعہ دور ہم بائمائجی ہم کہ انہی جی آگیا دور ہر جو انہی جی آگیا دور ہر جو وابی آئیمان ہم انہی جی سائیں مازو کن دور آئی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قیامت تو دی قیامت تو دی اسوہ آئین ماشور دی ہے انہی ان قیامت جی دی جو سورج پر سوالے دے جی بلد نیمتھے تھے یہ ورکا سورج ہزار ورکی دی وہاں کنا تیچھے تو ہے انہی اعلام اگزالیتا لکھے ہوں اپنی کتاب جی بیجارہ کہ یہ ور دنیا میں جو کو سورج چنگ کی رہے ان کی کوشت ہے ان جو کٹھ ہے پر قیامت تو دی اپنی جو چہرے سے چلو تو تینی بڑا ان شورج جی تپس کہنے ہوں دی تینی بڑا ان شورج جی روشنی کہنے ہوں دی وہاں گڑے چھت ہوئے چھتا بھی روشن کرے تو تینی تو سوا نیازمت یہاں چاہتے ہیں تینی روشنی بھی تیز ہوں دی اور اے روشن دی میں اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ آئیں بسندہ اے مومنیں کے جے جے عگیہ پر نور اندو اور جے جے سائی بادو پر دو سواہن اللہ یہ جو مطلب یہ ہے کہ اللہ ان بھی اے مومنیں کے اے رو نور عطا کریں دو جو کو سورج نور مچے پر غالب سواہن اللہ یہاں سمجھا چاہتے ہیں اندکہ ڈیسا سے کی اے وڈائی پر نہیں ہی آنار بھالٹ جو ہوتے فوق سوڑ لگایا ہے دین جو سورج لگتا ہے انہیں جے روشنی کی باں کہتے ہو جائے جو ہی سورج ممتے خالے بچے روشنی ہے ہی بہتر ہے باوجود انجے سورج ممتے دکے ساڑے پر رب تے کے ان روشن دین جو اے اے امان دارے کے آئیں بسدہ کہ انہیں جے عگیہ پر نور اندو انہیں جے سائے آجوں پر نور اندو تب مانجروں ہی پوندو کہ اللہ پیام نکٹوڑی ہے بندے کے ان نور آتا بندو جو کو نور سورج جی روشنی ممتے پر غالی دیں ترے تا دیا جیسے دا نا دیا جیسے دا ترے جیسے دے ان سورج جی روشنی ممتے دیں جو نور غالی دیں تراب جے کہ یوم تر المومنین والمومنات یسا نور ہم بین عیدیہم و بی ایمانہم فعلات نے بسراکم اللہ ان نیدو انی کے بشارت لینے میں اچھی دیں بشارت پر روان دیں کہ جنات تجری منتا تیانا نہار کہ آئی جنتے میں داخل جیسے دیں جیسے دیں جیسے دیں جیسے دیں سواہ خالدین فیہا انہیں ہمیشہ دیں زالے کا ہور خوب العظیم انہ رب چاہتے ہیں بڑے نور سیاں دیں سواہ وہ وری اللہ تعالیٰ کچھتی آیت دیں پر مضمون سمجھے دیں آئیت تنبت تیرو جیسے دیں کہ یوم یکول المنافقین و المنافقات انہوں سے ا…! آہ انہیں کو جو جماع کن انہیں کو جواب ز tester انہیں کو منافق جارے دیں یہ ہے نے ذا کررہا قراریん اےímان داروں اے نور آیا اسامتِ نظرِ قرآن جی نصر ہے کوئی ضعیب ورحیث نا انہیں نور آئے کے چوندہ منافق مرد منافق ہوں کیوں کہ لِلَّذِينَ آمَ نُوزُرْنَا دنیا میں منافق چوندہ اندھر کو بھی آنے آئی ہی دیا چیلی مرد سے تو کیا کرے ہو اگر ہی نوازہ نوازل آدم جی رکھ لگا نہیں مرد اگر ہی ناجائج پہ کرے ہو کی قیامت چوندی جلے ہی سان دے سنان جوڑے میں چوندہ کہ آنچہ نور جی صدقوں آسان کے پر دے ہو آنچہ نور جی خیرات آسان کے دے ہو ان نور جی جو بیسے بیخ آسان کے پر دے ہو قیامت چوندی رب جاتو کی چوندہ چوندہ جلے او بندہ کرو چوندہ او بندہ کرو چوندہ قرآن اشارت فرمائے کہ آمَ نُنزُرْنَا لَقْ بِسْمِ النُورِكُمْ لَقْ جِبُو وَرَا اَكُمْ فَرْتَ مِسُرْهُوْرَا اے منافقو اے نور آنکہ ہانے ہلا نہ ملے اللہ کنر آنکہ کٹھیا وینو اللہ کنر آنکہ دنیا میں وینو پینہ آنکہ دنیا میں وینو مونکنہ جلے ہی آگا تبارک وطالہ انہیں کی قیامت تو بھی سان دے ہو انہیں فقط قیامت تو سان دے ہو اترو جنہ بلکہ نیائی پی آیت سنلو درس قرآن ہے تو قرآن جی آئیت سنلو سبحانہ کہ قیامت دیتا سان آئی سوان قیامت دیتا رب العالمین جلے والا انہیں بندیں جے ہی سان عطا کرنے پر قیامت تھی پہلا دنیا میں پرو عطا کرے دنیا میں پرو عطا کرے جو دنیا جی میں جا رہا ہے جو کو رب جی آتا ہے دنیا میں جو کوئی نہیں مطلی رب جو کرم یعنی رب جو خضل کی تو تو قرآن مجید تین جو منہ سان کے حوال ہو گئے ہیں تین جا کرنے قرآن مجید جو اڈاب نو پارو سورت النور جی آیت نمبر پچھا ورنی ہے سورت النور اڈاب نو پارو یہ جی آیت نمبر پچھا ورنی ہے ان آیت کی پرو تین آیت نمبر پچھا ورنی ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکن وعملوا الصالحات ليستخلقنہم فی الارض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب چہے کہ آم آم جاتیوں انہیں بندیں سے وعدو کریا تو رب اگر وعدو نے کری انہیں ایج چین تو تو ہم قابل قبول دے پر رب چہے کہ آم جاتی آؤ انہیں بندیں جے ساتھ وعدو کریا تو وعد اللہ ہو رب چہے وعدو کریا تو کیسے کہ آم جاتی جکو پر سچو ایمان گرے سچو ایمان گرے انہیں سچو ایمان گلی کرے انہیں کوئے آمال صالحہ پر کرے وعد اللہ الذین آمنو منکم وعمل صالحہ ایمان قبولے سچو انہیں پنجی زندگی پر نیکی تقوی انہیں عبادت باری بزارے رب جے کہ ہم انی بندے سے غائد ہو کرو کریا تو غائد ہوئی ہے رب جے کہ ہم انی بندے سے غائد ہوئی کریا تو کہ انہیں کے زمین مت خلافت عطا کری سبحان اللہ حضور غلیم نواز کے اللہ زمین مت خلافت لینے ہیں سرکار غوث العظم کے اللہ زمین مت خلافت لینے ہیں تر رب جے کہ اگر آئی امان سچو گیا انہیں اگر آئی صحیح معنی میں نیکی تقویٰ عمال صالحہ کیا تر رب جے کہ ہم غائد ہو کریا تو ہم جو رب کو انہیں محبود تھی کرنے کہ آؤں ہاں کے زمین مت خلافت آتا کری ہم نے دیکھے رب خلافت دے بھلا طاقت پہ کرتی جاتے سکی سکار غریب نواز کے رب خلافت لینے آج سارہ آکسو ہرے تھی ساتھ ہلیتی نا دنیا گنے کوشش کے کہ ہم غریب نواز چونتا تو شرک تھی ویندو حضور غیر ویدہ تو مشرک تھی ویدہ اور خلافت دن و دن آپ کے جو کو خلافت آتا کہیں ان خلافت جیشان کے خدا اور بلد دنے والا کریں یہ رب سے کہ ہم سبین ہوتے انہیں کے خلافت نیدوں سے کہ مستخلفا ردین من قبلہم انہیں کناتی پہلا دیکھیں 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 خلافت جیوئے نا رب دیکھیں کہ انہیں جیدے ہم آنکھیں کو دین دوستے آنکھیں کناتے ہیں جن دوستے ہیں جی خلافت کوئی رب العالمین جللہ جلالہو قرآن مجید میں جارہ اشارت بھرمائے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّا لَهُمْ دِينَهُمْ وَالَّذِبْتَلَا اللہ آنکھیں دین کے پر جمائے چاہتے ہیں آنکھیں دین کے پر جمائے چاہتے ہیں جب کوئی راضی ہے اور ان دین مرکے سرکال غلیب نواز کے صحیرت پڑھو کہ حضور سرطان الہند رضی اللہ تعالیٰ آنو جللہ عدوستان میں تشریف دنی آیا دیڑا آپ کو کوئی شبو نہ ہو کوئی آپ جا مرید نہ ہوا کوئی آپ جو پہچانواروں نہ ہو آیا تھا اپنے عالمِ قُفر جی کے جارہا اپنے دیارِ قُفروں میں آیا اچھی کرے خدا بندِ تعالیٰ آپ کے خلافوں کے باطنی عطا کے رب العالمین جلل جلالہ آپ کے ذریعے سے ان دین کے پر جمائے چاہتے ہیں آپ خود پر دین مت عمل پہرا دیا خدا بندِ تعالیٰ جلل جلالہ آپ جی برکت سے ہندوستان راسیے کے جاتی نیو لکھ انسان ہے کہ اسلام پر مہتا ہے رب چاہتے ہیں وہاں سے وائدوں پریاں دو یہاں سے وائدوں پریاں دو کہ آنکھیں صلافتیں دیتوں سے اور رب العالمین جلل والا چاہتے ہیں کہ آنکھ آنا پر انہیں آنج دین کے پر جمائے چاہتے ہیں رب العالمین جلل والی تری وائدوں ہے کہ لہن وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اللہ تعالیٰ جلل تری وائدوں ہی ہے کہ آنکھ جکیب اور خوف اندھوں دنیا میں ان خوف کے عوامل میں بد گئے سکے ان آیت میں جانا تاقید جیسا سے بنے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ سمسکے تھا کہ تیک دکو لام ہے کہ لام تاقید بانوں سکے جائے یہ تاقید جو ہے رب العالمین جلل جلالہو کا تاقید انجتو کہ آؤں ضرور ضرور آنکھ خلافتیں ان دوسرے آؤں ضرور ضرور آنا کرنے آنکھ دین کے پن جمعش ہی ان دوسرے آؤں ضرور ضرور آمتِ اچھلو جگی پر خوف ہے ان میری خوف کے دور کرنے آنکھ امان ہدا کرنے یہ اللہ جو وائد ہوئے کہ ہن اللہ جو وائد مدے سرکار قریب نواز پنجی گردن جکائے اللہ شامدے میں پانے سنسانا پائیں جاؤ گریدہ غریب نواز سے محبت کے ان محبت جو جہی ثموت ہے ان محبت کے میں جارا جہی تو پیسے عقید ہے عقیدہ تو محبت لیا اسی خیرات بیش کرنے کہ جی سرکار قریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ جی ان فرمان مدے ان کی گردن جکائے انہیں اللہ جی حبیر مدے کامیاب بنیا تو یہ جو قرآن حجے موجود ہے یہ قرآن یا لو نائیں کہ بس تینی پورت حسینہ حجے موجود ہے انشاءاللہ قیام اس کی صبح سو تیری بار ہو تو یہ قرآن حجبان آکے علم بھو کے تیغام دے تو کہ امت مسلمہ آئیں اے ون جو آن جی حال مہتے نظر کرو کہ بھلا آن جی حیثیت پورو رہی ہے روح زمین مہتے آن جو وقار پورو رہے ہوئے اللہ جی زمین مہتے آن جی قدر پورو رہی ہے جو ہر شخص جو جواب ہے کہ کیے نہ ہے جی کی وئی سے مرے ختم تھے تو ہی قرآن حجبان آسان کے دعوت لے تو اور رب فقط دعوت نہ تو لے پور وائدی دیسا سکے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ چاہے کہ آؤں آم جاتی انہی سے وہ جو بریت کیسے کہ جو کوئی ایمان کی نہیں یعنی آم نے صالح کرے تا جیسی سچا فامل اور ایمان بنے کی کوشش کریں حقیقی معنی میں مومن بنے کی کوشش کریں حقیقی معنی میں مومن بنے کرے اولیاء صالحین حالی بیتِ اتحاق انہی قضا جے پحقوب بندے کی زندگی کے اثانہ کرینے نمونِ حبت بنے کریں اثانہ کرینے ایکنی مسعادِ راہ بنا کریں انہیں آئے کل پرمانے سچے ایمان واری سچے عشق واری سچی محبت واری نیکی عبادت انہی تقوی واری زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آج آسا پہ کون دنیا مجھے خلافت آتا بھرے سے لیسے رب جی خدا میں بھی کمی نہ آئے اللہ جی خدا میں کوئی پر کمی نہ آئے رب العالمین جیتا والا جی انہی مجھے مجھے ضرور رہت ہے کہ ایسی بندن جگہ گا بندن جو حس رہی ہے کہ پاک قرآن کنا بھی دور کیا ساتھ ہے اللہ جی کتاب بناتے چھے جانا کیا ساتھ ہے رب جی کتاب جی تعلیمات کنا کی دور کیا ساتھ ہے کہ جن جو لکی جو ہی آئیو کہ اسی دنیا دنیا میں جارہ اپن سرین بخار کیا ساتھ ہے انہیں قبر انہیں آخر ایک دور کی چیزیں اچھے واری یقیناً یقیناً ساتھ اللہ کری میں ضروری ہے کہ جبے قرآن جی لی عظیر نعمت آسان جی گھریں جی بھی جا رہا ہے کہ ان قرآن جی تعلیم کے عام پر کی کوشش کریں ان اللہ جی کتاب جی تعلیم کے عام کریوں رب جی کتاب جی تعلیم مت عمل کریوں قرآن ہے نر جو کتاب ہے نر ان قرآن جا مسلمان مت عمو کا حق ہے ما مسلمان رب و اللہ لا الہ اللہ بخمت جا پامت پانج مات جا حق ہے قال و عیال جا حق ہے رشتہ دار جا حق ہے مولیوار جا حق ہے ملک وارج عمر حق ہے نا تو ان جنہیں جنہیں مسلمان مت عمو قرآن جا حق ہے قروح حق ہے تو قرآن جو پہلو حقی ہے کہ مسلمان علمت یقین رکھے کہ اللہ جی تعلیم یقین رکھے دل سے یقین رکھے زبان سے قرار کرے کہ اللہ جی کتاب یقین رکھے ان کتاب جو بیو حق ہی ہے ان کتاب کے پڑے بھی کوشش کریں ان اللہ جی کتاب کے پڑے رب جی کتاب جی تلاوت کریں اللہ جی کتاب جی تلاوت کریں جی کوشش کریں وہ جی اترے حق ہی ہے کہ ان کتاب مبین کے سمجھے جی کو کوشش کریں وقت پڑے میں تلاوت کریں تلاوت کریں اللہ ان کے سواب بھی دو تلاوت دے کہ پھر حرف مت بھوڑو نہیں جی جو سواب بیشت مل دو پر ان کتاب جو تری حق ہی ہے کہ ان کتاب کے سمجھے ان قرآن جو چوتھ حق ہی ہے کہ اللہ جی کتاب مط ان کی زندگی میں عمل کریں بھوڑ زندگی تعلیمات قرآن جو مطابق اللہ جی زمین مردے گزارے جی کوشش کریں پانچ محق یہ کہ قرآن جی دعوت کے آم قرآن جی دعوت قرآن جی پیحام کے عام کریں جی کوشش کریں تا حقیقی مانا میں کو مسلمان اللہ جی زمین مختصر مسلمان بنی سکھ بسی مختصر حج موقع مناسبت سے قرآن مجید درس ہو میں انشاء اللہ امید دیئے کہ قبلہ محترم سید انمرش باوا انشاء اللہ ان جگامت ہر مئی میں غریب نواز کی چھتی نسبت سے درس قرآن لگ درس قرآن لگ تعالی آنا جی آیا ہے پہلا ضرور یہ کتاب ان کر مدد کر مدد دے جی رہی نہیں کم از کم جو وقت دو ہر بھئی نہیں ان قرآن جی پیغان کے عام کوشش کر اللہ جی کتاب جی پیغان کے عام کر رہ رہ جو وقت جو قیمت یہ وقت نہیں کرے ان پرگرام کے بہتر بنائے ہر اچھے وار قرآن کے سنے اللہ جی کتاب بطے عمل کرے جی کو کوشش کرے اسامت اچھلی دنیا جی مجارہ جو رسوائی ہے اسامت اچھلی دنیا جی مجارہ جو زلت ہے یقینا قرآن وجید جی دور سے قرآن مجید جی فیض سے دور تھی سکتے شرف یہ کسی محبت کے ساتھ درس سنو محبت کے ساتھ درس جو احتمام کریں اللہ جی خیر کم من تعلم القرآن و علمہ حضرت عثمان حضرت 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 خیر من تعلم القرآن و علمہ جو قرآن تعلیم دیتے جو قرآن سکھے تو اور جو قرآن سکھائے تو قرآن قرآن